مرنے کے وقت کا علم کا عقیدہ کوئی بھی شخص نہیں جانتا ہے وہ کب مرے گا اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپایا ہے وَمَا تَعَمُ نَفْسٌ بِأَيْ أَرْضٍ تَمُوتِ کوئی نفس نہیں جانتی کہ وہ کہاں مرے گی کب مرے گی لیکن فضالِ صدقات سفن دو سو ساٹھ میں ایک سے زیادہ قصہ ہے دو تین قصہ ایک اچھے تھے ابھی پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو ایک شخص کے یہ ہے فضالِ صدقات سفن دو سو ساٹھ ایک شخص کہتے ہیں کہ ایک فقی نظر کے حالت میں سسک رہا تھا مکھیاں ان کے مو پر کسرہ پہ بیٹھتی تو یہ طرح سے میں نے اس کے پاس بیٹھ کر مکھیاں اڑانے گئے اس نے آنکھ کھول دی اور کہنے لگا کہ برسوں سے خاص ہو کی کوشش میں لگا ہوا تھا سارے عمر میں کوشش بنسید اس کے بعد فرانت ہے ابو علی روزباری کہتے ہیں کہ ایک فقیر میرے پاس عید کے دن آیا بہت خستہ حال قرآن کپڑے کہنے لگا یہاں کوئی پاک صاف جگہ ایسی ہے جہاں کوئی غریب فقیر مر جائے میں نے لہا پرواہی سے لگو سمجھ کر کہہ دیا کہ اندر جاؤ جہاں چاہے پڑھ کے مر جاؤ وہ اندر گیا آیا وضو کی چند رکعات نماز پڑھی اور لیٹ کر مر گیا میں نے اس کی تجہیز و تکفین کی اور جب دفن کرنے لگا تو مجھے خیال آیا کہ اس کے مو پر سے کفن ہٹا کر اس کا مو زمین پر رکھ دوں تاکہ حد تالہ چانوں اس کی غربت پر رحم فرمائے میں نے اس کا مو کھولا اس نے آنکھیں کھول دیں میں نے پوچھا میرے سردار کیا موت کے بعد بھی زندگی ہے کہنے لگا کہ میں زندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کا ہر عاشق زندہ ہوتا ہے اس کا لفظ یہاں پر بھی موجود ہے میں کل قیامت میں اپنی وجاہ سے تیری مدد کروں گا اور فضال صدقات صفحہ نمبر دو سو ایک سٹھ میں ایک بزرگ کی بارے ہیں فرما رہے ہیں انہوں نے اپنے انتقال سے آٹھ یون پہلے آٹھ دن پہلے کہا کہ میں جمعیرات کی شام کو مغرب کے وقت مروں گا اور جمعیر کے نماز کے بعد دفن کیا جاؤں گا دن بھی وقت بھی اور دفن کب ہوں گے یہ سب کچھ بتا دیا اور آخر میں اولیاء مرتے نہیں بلکہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ منتقل ہو جاتے ہیں یہ بہت مشہور باتیں ہیں مختلف کتاب اور اس کا ذکر آیا ہے موت کسے کہتے ہیں یہ زندگی جو ہے نا دنیا کی یہ مرحلہ ہے پانچ مراہل میں سے ایک مرحل جو پانچ مراہل میں بیان کر چکا ہوں ابھی ضرورت نہیں بیان کرنے کی ایک مرحلہ ہے پانچ میں سے یہ مرحلہ جو شروع ہوتا ہے بچے کی پیدائش سے جو بچہ پیداؤتا ہے پینی مارکیں پیر سے باہر دیکھتا ہے تو دنیا میں آتا ہے یہ مرحلہ شروع ہو گیا ہے اور یہ مرحلہ ختم ہوتا ہے موت کے ساتھ موت کے بعد ہے برزقی زندگی اور برزخ زندگی یہ چوتھا مرحلہ ہے پانچ مرحلہ جو پہلے مرحلہ ہے عدم کا مرحلہ صورت انسان کی پہلے دلیل ہے دوسرا مرحلہ ہے ماں کے پیٹ کے مرحلہ کہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر زندہ ہوتا ہے تیسرا مرحلہ ہے دنیا کے مرحلہ پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور موت سے ختم ہوتا ہے چوتھا مرحلہ ہے برزخ کا مرحلہ کہ موت سے شروع ہوتا ہے اور دوسرا سور جب پھوکا جاتا ہے جب دوبارہ زندگی ملتی ہے تب تک ختم ہو جاتا ہے اور پانچوہ مرحلہ اور آخری مرحلہ ہے آخرت کا مرحلہ جس کے بعد کوئی موت نہیں ہمیشہ کے لئے مرحل رہے گا کچھ لوگ جنت میں ہمیشہ کے لئے رہیں گے اور کچھ لوگ دوزخ میں ہمیشہ کے لئے رہیں گے یہ آخری مرحلہ ہے تو مرنے کے بعد جس جگہ پر منتقل یہ انسان ہو جاتے وہ ہے برزخ کوئی شخص یہ کہے کہ موت نہیں ہے لیکن انتقال ہے یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کیا جاتا ہے جیسے ایک شخص جدہ میں ہے پھر مکہ میں یا مدینہ میں چلا جائے تو یہ بات بالکل درست نہیں ہے نہ شریعت میں اس کی کوئی دلیل ہے اور نہ عقل سلیم بھی اس کو برداشت کر سکتا ہے موت موت ہی ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پات چکے ہیں صحابہ اکرام وفات پات چکے ہیں ائمہ اکرام محدثین صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بہت سارے جتنی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں وفات پات چکے ہیں تو کیا وفات کے بعد وہ ابھی اس دنیا میں کچھ کر رہے ہیں ایک جگہ سے دوسری کا منتقل کرنے کا یہ مفہوم ہے کہ حقیقت مرے نہیں ہے دنیا سے ان کا تعلق موجود ہے شریعت کے ترازو میں اگر ہم اس بات کو تولتے ہیں شریعت کے بنیاد مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ برزخ زندگی ہے جنہ سے تعلق نہیں ہے اس کا الہے کہ کوئی دلیل آئی ہو جو تعلق بیان کرے مرنے کے بعد مردے کو دفن کرتے ہیں اور ٹک ٹک کی آواز بردہ سنتا ہے اتنا سنتا ہے بس کیوں اس کے دلیل آئی ہے ارے آگے کیوں نہیں سنتا مردہ کیونکہ آگے کے دلیل نہیں آئی ہے یہ اب کس نے کہا یہ ہمیں شریعت نے کہا ہے کہ اللہ جنہی امینہ بالغیب پہلے بیان کر چکا ہوں میں یہ غیب میں سے ہے میرے بھائیو اور غیب اس دلیل پر میں پورا پردہ لگا دوں آپ کو نہیں پتا ہے اس دلیل کے پیچھے ائر کنڈیشن ہے دروازہ ہے یا یہ ٹیوب لائٹ ہے یا یہاں پر سویچ ہے یہاں پر یہ ٹیپ رکھا ہے آپ کو پتا نہیں ہے اگر میں ایک کونک اٹھاتا ہوں آپ کو صرف یہ ٹیپ ریکوڈر نظر آئے گا باقی کوئی کہہ سکتا ہے اگر ٹیپ ریکوڈر بھی ہے تو دوسرا بھی ہوگا تیسرا بھی ہوگا کیا خیار اگر ایسا کہیں تو سچا ہے جھوٹا ہے ایک رکھا ہے باقی دروازہ ٹیوب لائٹ ہے کہاں ہیں دوسرا کہاں ہیں تو غیب کی بات جتنی ہمیں ملتی ہے اتنی اکتفاق کر دی اسی پر ہمارا یقین ہے اس کے علاوہ ہم اپنی عقل کے بلبوتے پر قیاس نہیں کر سکتے یہ جائز نہیں ہے تو دوسری جگہ پر منتقل ہو جانا یہ بات بلکل دوسرا ہم دوسری جگہ جہاں پر منتقل ہو جاتے ہیں وہ برزخ زندگی ہے جو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تعلق صرف اتنا ہے جتنا دلیل آئی ہے دلیل کے علاوہ کوئی تعلق بھی نہیں ہے اور اس میں جو ایک باطل بات نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفاد پا چکے ہیں اگر زندہ تھے جسے پہلے درس میں بیان کر چکا ہوں تو صحابہ کرم جررت کیسے کی ان کو غسل دیا ان کو کفن دیا ماز جنازہ پڑھی پھر دفن کیا کس کو جررت ہوئی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہر مبارک پر مٹی لالے کس کو جررت ہوئی زندوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے نہیں میرے بھائی عقل بھی یہی کیا تھی عقل سلیم بھی یہی کیا تھی زندوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے اپنے آکھوں سے ہم دیکھتے ہیں بزرگوں کا احترام کیا جاتا ہے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر نہیں اٹھا پیسے صدی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے قسم اگر کوئی شخص مجھ سے سوال کرے کہ مجھے یہ تو بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھانے کی جررت نہ کرتا تھا میں وہ عظیم صحابی ہیں انہوں نے جررت کیسے کی صرف یہ نہیں عقیدہ رکھا کہ وفات پا چکے ہیں بلکہ غسل بھی دیا اور دفن بھی کیا زندہ کے ساتھ تو یہ تعلق تھا تو کہ اب پھر جب زندہ تھے اب یہ کس طریقے سے ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا اور کس طریقے سے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے تو زندہ کے ساتھ جو سلوک اپنے والدین سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام اور قدر کرتے تھے اور جب وفات ہوئی تو اپنے والدین سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے وفات کے بعد بھی اور سلوک وہی ہوا جو مردوں کے ساتھ ہوتا ہے اب زندہ کو دفن کیا جاتا ہے میرے بھائیوں کے جب زندہ تھے تو احترام تھا جب وفات پا چکے تو انہیں دفن کر دیا ہے اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سلوک کیا تو ان کے بعد کس کے ساتھ پھر اس کے لاہو کوئی سلوک کیا جا سکتا ہے وہ کون سا ولی ہے جو ہمیشہ زندہ رہ سکتا ہے وہ کون سا ولی ہے جو قبر کے اندر لاد گیا ہو یا دفن نہ ہوا ہو پھر کہتا ہے یہ منتقل ہوا ہے اگر منتقل پھر اللہ کے حکمت کیا ہے تو زمین پر بہتر نہیں تھا چلتا پھرتا لوگوں کو ہدایت دینے کے لئے بہتر نہیں تھا لوگ مورید تھے اس کے تابعے تھے اس کے اچھا سبق دیتا تھا اب مرنے کے بعد قبر میں جا کے وہی کام اگر کر رہا ہے قبر کے اندر بیٹھ کے لوگوں کو ہدایت دے رہا ہے تو فائدہ کیا ہے اب زمین کے اوپر چلنا بہتر ہے اگر زمین کے نیچے مٹی میں گھسنا بہتر ہے میرے بھائی احکم الحاکمین کی حکمت نہیں ہے اگر زندہ ہوتے تو زمین کے اوپر چلتے پھرتے اسی عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ جیسے اب زندگی میں ہوتے تھے لیکن اگر افات بات چکے ہیں تو وہ اپنی قبر میں زندہ ہیں لیکن برزخ زندگی سے برزخ زندگی میں نے بھائی تفاوت ہے درجات ہیں برابر نہیں لوگوں کو یہاں پر غلطی لگی کہ کافر بھی زندہ ہے برزخ میں قبر اس کے لئے جنم کا گڑا ہے عام لوگ مومن جو ہے وہ بھی زندہ ہیں قبروں کے لئے جنت کا باغ ہے انبیاء بھی زندہ ہے اسمان کا فرق ہے اولیاء اپنے قبر میں زندہ ہیں عوام الناس بھی زندہ ہیں کافر بھی زندہ ہیں بدکار بھی زندہ ہیں سب برزخ زندگی میں زندہ ہیں لیکن سب میں فرق ہے جو شہید ہوتے ہیں وہ برزخ زندگی میں پرندوں کی حواصل کے اندر ان کے میدے کے اندر ان کی روح موجود ہے جنت کے باغوں میں سے وہ کھاتے ہیں یہ ان کی زندگی ہے شہدہ کی انبیاء کی زندگی ان سے بھی بہتر ہے کیسی ہم جانتے نہیں ہیں اس کے ہم علم نہیں ہے کیوں غیب ہے یہ کہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ ان کے پرندوں کے اندر ان کے روح ہیں یہاں پر دلیل موجود ہے جہاں پر دلیل ہے وہاں پر بات کریں جہاں پر دلیل نہیں ہوں ہم بات نہیں کریں گے تو یہ کس نے کہا کہ انبیاء کی زندگی بہتر ہے یہ عقل سلیم کہتی ہے سلیت کی بنیاد یہ کہتی کہ انبیاء علم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ بہترین مخلوق اس دنیا میں فرشتوں سے جہاں فرشتوں سے بھی زیادہ بہترین ہیں افضل ہیں علیہ الاطلاق پوری مخلوقات میں سے تو جب دنیا میں افضل ہیں آخرت میں بھی سب سے افضل ہیں تو برزخ میں بھی سب سے افضل ہیں یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے تو اولیاء بھی مر جاتے ہیں جیسا کہ عام لوگ مرتے ہیں و ایک جگہ سے دوسر جگہ منتقل کرنے کے جو عقیدہ ہے یہ دی نظر ثانی کا مستحق ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے امی علم نافع من صالح کی توفیق اطاف فرمائے قرآن رسولنا ترجلنے کی توفیق اطاف فرمائے امی همار زریات کو سب مسلمانوں شرک بدعات اور قرب فاسنے جاتا اطاف فرمائے سبحان ربک رب العزت عمی اصفون وسلام علی مرسلین والحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم وبرک عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمالی